اگر آپ میرے چینل پر نئے تو سبسکرائب کر دیں تو آج ہم جا رہے ہیں یہ گردوارہ زلہ ناروال کی تحصیل شکرگار کے ایک گاؤں کوٹھا پنڈ میں واقع ہے پاکستان کے شہر ناروال کی حدود میں واقع اس گردوارہ تک پہنچنے کے لیے لاہور سے تقریباً 130 کلومیٹر کا فاصلہ درکار ہے اور ہم اس گردوارہ کی طرف روہ دوہ ہیں تو ہم گردوارہ کی انٹرس پر پہنچ چکے ہیں یہ گردوارہ کی پہلی انٹرس ہے جبکہ اس کے آگے دو انٹرس اور ہیں کار پار کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے ٹکٹ لینے جو کہ 400 روپیز کا ہے ٹکٹ لینے کے بعد آپ کوشٹر سٹاک یہاں بس کے ذریعے گردوارہ تک پہنچایا جائے گا اور ہم نے گردوارہ تک پہنچنے کے لیے بس کا انتخاب کیا یہ گردوارہ تک جانے والے رستے کے درمیان آنے والے کچھ مناظر ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں بس سے جاتے ہوئے یہ گردوارہ صاحب کی پہلی جلک ہے جو آپ کو دکھائی دیتی ہے انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے آپ کو اپنی شناکت کروانی پڑتی ہے اس کے بعد آپ کو وزٹنگ کارڈ ملتا ہے شناکت کروانے کے بعد آپ کو سب سے پہلے درشن ڈیوری سے گزرنا پڑتا ہے درشن ڈیوری سے گزرنے کے بعد آپ گردوارے کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاتے ہیں اور یہ درشن ڈیوری کے کچھ مناظر ہیں درشن ڈیوری کے اندر انٹر ہوتے ہی گردوارہ کے کچھ موڈلز دکھائے جائیں گے یہ موڈلز جو کہ پریزنٹ موڈلز ہے جو گردوارہ کے ہے اور یہ موڈلز جو کہ فیوچر میں گردوارہ کو کہتے ہیں کہ اس طرح بنایا جائے گا اس موڈلز کے تحت تو فائنلی یہ گردوارہ صاحب کے اندروں کے مناظر ہیں یہاں پہ ویڈیو بنانا لوگ لیکن پھر بھی ہم اپنے مقصد کو پورا کریں گے ویڈیو بنائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مین بیلڈنگ جو پہلے تھی وہ ہے باقی یہ اور یہ گردوارہ کے لنگر کھانے کا ایک چھوٹا سا منظر ہے اس وقت موجود میں سروور صاحب پر سکھوں کے مطابق یہ ایک مقدس طلاب ہے جہاں پر وہ صبح کے وقت نہاتے ہیں گردوارہ کے قریب ایک کون ہے جو کہ چار سال پڑھانا ہے اور سکھوں کے مطابق یہ کون بابا گرن نانے کے استعمال میں بھی رہ چکا ہے اور یہاں پہ ایک پاکستانی اپنے پاکستانی ہونے کا ثبوت دے رہا ہے یعنی کہ وہ گردوارہ کے کون میں پھینکے ہوئے پیسوں کے سکھوں میں سے ایک سکھا نکال رہا ہے گردوارہ کے ساتھ ایک درخت ہے جو کہ کہتے ہیں کہ بابا گرن نانک نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے گردوارہ کے بالکل اپوزیٹ شائٹ پر ایک تلوار بنائی گئی ہے جسے سکھ کرپان کہتے ہیں اور چلیں ہم اس کا قریب سے معینہ کرتے ہیں اس تلوار کا اس دربار کا افتتاہ اس وقت کے پرائم نیسٹر عمران خان نے کیا تھا اس لیے کرپان پر ان کا نیم لکھا ہوا ہے اور یہ دربار کی فل لک ہے تو اب ہم چلتے ہیں باہر کی طرف تو فائنلی ہم جو ہے وہ باہی راہ چکے ہیں آپ ہم جا رہے ہیں آپ یہ فارکنگ ایڈیا ہے کہ وہاں میں آپ نے جانے سے پہلے گا جائیں گے گا تو تکاور بہت زیادہ ہو جگے کیونکہ یہاں پہ پیدل چلنا بہت زیادہ پس ہے اس کے بعد یہ کافی بڑا ہے اور اچھا بھی ہے گھزا ہے آپ تو میٹ کرتا ہوں آپ کو بھی ویڈیو اچھی لگے ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور چیلنے کا سبسکرائب کرتے ہیں ملتے ہیں نیسی ویلوگ میں کب تک لیے اپنے بھائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ